خاجہ خرشید انور پاکستانی فلمی موسیقی میں ایک عظیم موسیقار کا درجہ رکھتے ہیں علم و فکر اور فلسفے کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ خاجہ خرشید انور نے ہندوستانی کلاسیکل موسیق کو فلمی دھنوں میں اجاگر کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے عامر کر دیا خاجہ صاحب کا شمار ہندوستان تو پاکستان کے سب سے اوریجنل میوزک کمپوزر کے طور پر کیا جاتا ہے خاجہ خرشید انور 21 مارچ 1912 کو بریٹش انڈیا کے شہر میاوالی میں پیدا ہوئے خاجہ خرشید انور بھی پنجاب کے اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس نے حکیم علمت جاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے لوگ پیدا کیے خاجہ خرشید انور نے 1935 میں گرمنٹ کالیج لاہور سے فلسوے کے امتحان میں عزازی گولڈ بیڈل حاصل کیا انیس سو انتالیس میں خاجہ خرشید انور نے آل انڈیا ریڈیو جوائن کر لیا اے آر کاردار جیسے بڑے فلم ساس اور ہدایتکار کی گزارش پر وہ بومبے پہنچے اور فلمی سنت کو باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا انیس سو چالیس کے عشرے کے اپتدائی سانوں سے لے کر انیس سو پچاس کی دہائی کے عشرے کے وز تک خاجہ خرشید انور نے ہندی فلموں کے لیے میوزک کمپوز کیا پاکستان آنے سے پہلے وہ متحدہ ہندوستان کے سینیما اور ہندی سینیما میں اپنی پہچان بنا چکے تھے خاجہ صاحب کے بارے میں ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ وہ روایتی موسیقاروں کی طرح ساز خود نہیں بجا سکتے تھے لیکن جو فلمی موسیقی خاجہ صاحب نے ترتیب دی وہ ساری کی ساری ہندوستانی کلاسیکل سنگیت پر مشتمل تھی فلمی دونے ترتیب دینے کے علاوہ اپنے اہد کے بڑے بڑے گلوگاروں سے چیزیں گوائیں جو آج تک موسیقی سیکھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے درسی کتابوں کا درجہ رکھتے ہیں یوں تو خاجہ خرشید انور نے اپنے اہد کے تمام بڑے گلوگاروں کے ساتھ کام کیا مگر جو جو گیت میڈم نور جہاں نے گائے وہ ہمیشہ کے لیے آمن ہو گئے ایک عظیم موسیقان ہونے کے علاوہ خاجہ خرشید انور نے کچھ فلموں کی ہدایتکاری کے فرائز بھی سرانجام دیئے اور کچھ فلموں بطور پروڈیوسر بنائی تمغہ امتیاز سمیت کئی دیگر ایوارڈز خاجہ خرشید انور کے سامنے ساتھ بسلی میں خم کر کے کھڑے ہوئے ہیں تیس اکتوبر انیس سو چوراسی کو لاہو نے خاجہ خرشید انور انتقال کر کے میانی صاحب میں سپردے خاک ہوئے علامہ محمد اقبال سے رشتہ داری ہو فیض احمد فیض دوست ہو اور سعادت حسن منٹو جیسے عظیم افتانہ نگار خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو ایسے شخص کا حوالہ علم ہی ہو سکتا ہے وہ علم جو خاجہ خوشید انور کی دھنوں میں سننے والوں سے کلام کرتا ہے وہ علم جو درسی کتابوں کا حصہ بن کر ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی